اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لکھ رہا ہوں جس میں ہم بات کریں گے کار کے ایسی کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کار کے ایسی سے میکسیمم پرفارمنس کس طرح سے لے سکتے ہیں اور اس کے کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اچھی پرفارمنس سے سے لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر اب یہ تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ذرا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو آج میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انفارچنیٹلی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی ریگارڈنگ کار ایسی پرفارمنس تو وہ انفارچنیٹلی وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو اسی لیے میں آپ کو آج پکچرز کے اوپر ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیوز کو بھی ریکیور کروں یا نہیں بنانے کی کوشش کروں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میرے سے کچھ دوستو نے سوال کیے تھے کہ ان کے کار کے ایسی کی کولنگ کم ہے یا کرتی نہیں ہے تو زیادہ گرمی جب ہوتی ہے تو ان کا کار کیا ایسی جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو یہ اسی کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو فرسٹ آف آل تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گاڑی کو یوز کرنا ہے یا لانگ ڈرائیو پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ریڈی ایٹر ہے اس کو آپ پانی سے اچھی طرح سے پانی کے پریشر سے ساف کر لیں آپ گھر پہ ہی اس کو ساف کر سکتے ہیں آپ اپنے موٹر کو آن کریں کیونکہ موٹر کو آن کرنے سے وارٹر پام کو آن کرنے سے آپ کے گھر کے پانی کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی پریشر سے آپ پائپ لگا کے آپ اپنے ریڈی ایٹر کو باہر سے جالی کی طرف سے اچھی طرح سے پانی مار کر اس کو ساف کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ دوستو اگر اس کی جالی کوئی چوک ہوئی ہوگی تو وہ ڈسٹ وغیرہ نکل جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کنڈینسر تھنڈا ہو جائے گا اور آپ کا جو سفر ہے وہ اچھا گزرے گا تھنڈا بھی گزرے گا اور میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ گرمیوں میں اپنی کار کو یوز کریں تو ہر ویکنڈ پہ آپ اپنے کنڈینسر کو اس کے ریڈی ایٹر کو اچھی طرح سے ساف کر لیں پانی کے پریشر سے اور اس کے علاوہ دوستو ویسے بھی آپ جب بھی اس کی سرویس کروانے جاتے ہیں باہر سے یا گھر پہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ ساتھ ہی آپ اپنے ریڈی ایٹر کو اچھی طرح سے ساف کر لیا کریں تو اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کار کی ہمیڈیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوستو اگر کار میں فور سیٹس ہیں تو ہم اس کے اوپر آور لوڈنگ کرتے ہیں پانچ کی بجائے چھے بندے بھی اٹھا لیتے ہیں اس سے دوستو فرسٹ آف آل تو یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ اوور لوڈ کا پرابلم آئے گا دوسری بھائی اوور لوڈ ہونے کے ویسے آپ کے انجین کی پاور بھی زیادہ لگے گی اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ایسی چاہ رہا ہوگا تو وہ بھی پرابلم کرے گا کیونکہ اوور لوڈنگ کرنے کے ساتھ آپ کے انجین کی جو ہے وہ طاقت کم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا پاور زیادہ یوز ہوتی ہے اور جب ایسی چلتا تو وہ بھی اپنی پاور کو جو ہے نا وہ زیادہ کر دیتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا آپ کا ایسی جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا انجین بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا آپ کے کار میں جتنے کپیسٹی ہے آپ اتنے ہی اس کے اوپر لوڈنگ کریں اس سے زیادہ نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر کم ہی ہو یعنی کہ تین اگر آپ نے لانگ ٹرائے پر جانا ہے تو آپ چار کی وجہ تین کھلیں لیکن چار بھی ٹھیک ہے جتنے بندے آپ بیٹھ سکتے ہیں اتنے بیٹھ جائیں اوپر لوڈنگ نہ کریں اوپر لوڈنگ سے پرہیز کریں اور اس کے علاوہ دوستو گاڑی کے اندر آپ نے ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھنے اندر کوئی گرم چیز نہیں رکھنی یعنی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں رکھنی جو ایکسٹرا ہیٹ ہو یا کوئی اس طرح کا اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ نے وائیڈ کرنا ہے ہیمیڈیٹی کا بھی خیال رکھنے ہبس جب بندے زیادہ ہوتے ہیں تو دیفینیٹلی ہبس بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے بھی ایسی کام کرنا بند کر جاتا ہے یا اس کی کولنگ کام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ ایسی چلا رہے ہوں تو آپ نے اپنے انجن کا ٹارک جو ٹارک لوڈ ہے یا ٹارک سپیڈ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اب یہ ٹارک سپیڈ کے ہے یہ تو ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ آ جاتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹارک سپیڈ یہ ہوتی ہے کہ دوستو تو آپ نے گاڑی کو ایک دم سے جو ہے وہ ایک سی لیٹر دیا اور ایک دم سے اس کو جو ہے نا وہ سپیڈ اس کی زیادہ کی اس میں اس کا ٹارک بہت زیادہ بڑھ جائے گا انجن کا اس وجہ سے بھی آپ کا ایسی چاہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے انجن آپ کا بیٹھنا شروع کر دے صحیح طرح سے کام نہیں کرے جب آپ کا ایسی چاہ رہا ہو تو آپ نے اپنی ٹارک سپیڈ کا خیال رکھنا ہے یعنی کہ آہستہ آہستہ سے اس کو پہلے گیر کے اوپر آپ نے رکھ کے بہت سلو آپ نے اس کو جو ہے نا موب کرنا ہے آہستہ آہستہ سے اس کو چلانے بگانی نہیں ہے اور ٹارک سپیڈ کا آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر ٹارک لوڈ نہیں ڈال دینا اس کے بعد دوستہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی نیوٹرل ہے یعنی کہ آپ نے گاڑی کہیں پہ کھڑی کی ہوئی ہے تو آپ نے اس ٹائم اپنے ایسی کا آوائیڈ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا ایسی بند کر دیں کیونکہ نیوٹرل پہ جب گاڑی ہوت ہے تو اس ٹائم اس کا ایسی چلنا وہ انجن کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کو بہت زیادہ ہے پرابلم تو آپ چلا بھی سکتے ہیں لیکن رکمنڈ یہی ہے کہ آپ نیوٹرل پہ جو ہے نا اپنا ایسی جو بند رکھیں اس کے علاوہ دوستو جب آپ کا ایسی چاہ رہا ہوتا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم ایٹی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ ٹرائب کریں اس سے زیادہ نہ کریں اور ٹوانٹی ٹو فورٹی سے کام نہ کریں کیونکہ جب آپ کام سپیڈ پہ کریں گے تو تب بھی آپ پہ جو ہے نا وہ ایسی صحیح تنا سے کام نہیں کرے گا ٹوانٹی کے بعد تو آپ کو بتائیں نیوٹرل پہ ہی آتی ہے گاڑی تو یہی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بیس سے چالی سے اسی کے درمیان میں آپ اپنی گاڑی چلائیں اس کے علاوہ اگر ہائیوے پہ ہیں تو آپ ایٹی سے نائنٹی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ آبائیڈ کریں اس کے علاوہ دوستو آپ جب اپنی گاڑی کو چلا رہے ہیں تو آپ اس کے ڈیش ب اس سے بچائیں تو اس سے بھی آپ کی گاڑی کی جو ہے نا وہ ایسی کی کولنگ بڑھ جائے گی یہ تو میں نے خود ایکسپریمنٹ کیا تھا اس کی میں نے ویڈیا بھی بنائی تھی لیکن یہی انفارچونیٹلی میرے سے ڈیلیٹ ہوئی ہے اس لیے میں نے ایک پکچر اس کی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے اس سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے دوستو اس کے ڈیش بورڈ پہ جو گریل لگی ہوتی ہے اس کے نیچے ہی بلور لگا ہوتا ہے جو ایسی کی تھنڈی ہوا کو ہماری طرف پرو کرتا ہے لیکن جب آپ ڈائریکٹ اس کے اپر سن ریز پڑیں گی وہ ڈیش بورڈ اتنا زیادہ گرم ہو جائے گا کہ ایسی کی تھنڈی ہوا بھی گرم ہو کے باہر آئے گی تو یہ سب سے زیادہ مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈیش بورڈ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سن ریز سے بچانے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو شیڈ بنا لیں اس کے اوپر اگر آپ کے پاس اس طرح کا قوت نہیں ہے تو آپ گھر سے کوئی ک ملٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ اس گریل کے اوپر آک سکتے ہیں اس سے بھی آپ خود جیج کریں گے کہ جیجمنٹ کریں گے کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کولنگ میں یہ پریکٹیکل میں نے خود کیا ہے اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ کام کر لیں اس کے علاوہ دوستو یہ بھی اسی کی ایک اگزیمپل ہے اس کی پکچر ہے ڈیش بورڈ کو انہوں نے کور اور ایک بات میں آپ کو پتا دوں آپ خوشش کریں کہ لیدر کا کپڑے کا کوئی ہو جس جسے آپ اس کو کور کریں کیونکہ وہ کوئی طرح کی چیز ہو جو اس کو نیچے سے ڈیش بورڈ کا اگر اس کے اوپر بھی ریز پڑھیں تو وہ نیچے ڈیش بورڈ کو گرم ہونے سے بچائے یہ بھی اسی کی ایک ایک اگزیمپل ہے اور دوستو آپ نے ایک اور بات کا خیار رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ریڈیٹر کے فین کو ڈائریکٹ کروالیں تو گرمیوں میں یہ آپ اس کو ڈائریکٹ کروالیں کسی بھی لیکٹریشن کے پاس جا کے آپ اس کو کہیں کہ میرے ریڈیٹر کے فین کو � کرنے کی کوشش کروں گا یہ بھی میں نے بنائی ہوئی تھی لیکن یہ بھی ٹیکنکلی پرابلم کی ویسے ریموو ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا میرے سے آپ اپنے فین کو ڈائریکٹ کر لیں یہ فین ڈائریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا کمپیسر چلتا ہے تو تب آپ کا فین چلتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو ڈائریکٹ کروا لیں گے تو اس سے بھی آپ کے ایسی کی کولنگ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا اور یہ ایسی کی اگزمپل ہے ایک ٹیکچر میں نے دیو ہے اس کو ڈائریکٹ کروا لیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ اس کے جو ہے نا کار کے ائر پریس یوز کریں ائر پریس یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اگر آپ اپنے بلینڈر لگائیں گے تو بلینڈر آپ کے باہر کی طرف گرنے سے بچ جائیں گے اور سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کے فوٹ میٹ جو ہے فوٹ پیڈ جو ہے وہ آپ کے یہ جو ہے نا میٹ وغیرہ جو ہے یہ کلین ہونے چاہیے کیونکہ اگر یہ کلین نہیں ہوگے تو آپ کا بلور جائے ڈسٹ کو کیچ کرے گا اور اس کا بلور جائے چوک ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ صفائی تو ویسے بھی کرنی چاہیے کسی بھی کیز کی ہو اس کے علاوہ دوستو آپ سن شیڈ بلینڈر یوز کریں کار کے اندر ایسی چلاتے ہوئے تاکہ ڈائریکٹ سن ریز گاڑی کے اندر نہ آئے تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے تو یہ تو ہائیلی ریکمنڈڈ ہے نا اگر آپ پیسی یوز کرنا چاہتے ہیں تو بلینڈر لازمی یوز کریں اس سکرین بلینڈر اور دوستو آپ ایک اور بات کا خیار رکھ لیں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کا کولینڈ ضرور چیک کیا کریں ریڈیٹر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف پانی ڈالتے ہیں کولینڈ نہیں ہوتا تو میں ان کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کولینڈ اپنے ریڈیٹر میں ڈالنے اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ بھی اسی ٹیکنیکلی پرابلم کی ویسے ڈیلی کولینڈ نہیں ہوتی یہ بس آپ یہ ہی دیکھیں کہ جب آپ کا کولینڈ ڈرٹی ہو جائے اس کے اندر تھوڑا سا زنگ تیل ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو ریموو کریں اور نیا کولینڈ ڈال دیں کولینڈ سے آپ کا ایک تو انجن بہت زیادہ تھنڈا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ دوستو آپ کے ایسی کی کولنگ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور گاڑی بھی ہیٹ اپ نہیں ہوگی اور اس کا بیسیکل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے اس کا کنڈینسر اس کا ریڈیٹر اس اس کے اندر زنگنہ اس کی نالیوں کے اندر زنگنہ لگے یعنی کہ یہ زنگ سے بچاتا ہے تو انٹی رسٹ ہوتا ہے یہ تو یہ بھی بہت اکمال کی چیز ہے یہ آپ ریگولر میں یوز کریں یہ ویسے اتنی جلدی ڈرٹی نہیں ہوتا لیکن جب ڈرٹی ہو جائے تو آپ اس کو چینج کریں ریپلیس کر دیا کریں اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر ایک بوتل ہوتی ہے پانی کی پانی کی بوتل جہاں سے ریڈیٹر پانی جو ہے وہ سگ کرتا ہے وہ اس کو بھی آپ پریفل کرنے سے کو لینڈ سے تو دوستو یہ کچھ ٹپس تھے امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگے اور اگر یہ سارے آپ ٹپس یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایسی جو وہ پرفارمنس اچھی کرے گا اس کے علاوہ اگر پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر ڈیفنیٹلی اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے گیس کی پرابلم ہو سکتی ہے کمپریسر کی پرابلم ہو سکتی ہے اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ایون اگر آپ کا ریڈیٹر کا ڈھکن خراب ہے تو پھر بھی یہ پرابلم کر سکتا ہے گاڑی ہیٹ اپ ہوگی اور کولنگ ٹھیک نہیں کرے گی تو دوستو میت کرتا ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کا لائک کریں اگر آپ کو نئی پسند آئی تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے دوستو آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ